اسلام علیکم جی ویلکم سب کو اور چھوٹی سی ریکویسٹ جو میں ہمیشہ آپ سے کرتی ہوں کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تا کہ آپ کو یوں ہی میری ہر آنے والی اپیسوڈ جلدی سے جلدی ملتی رہے تو چلیے جلدے ہیں آج کی نیکس اپیسوڈ کی طرف اس نے کہا تھا وہ صبح خود گھر آ جائے گی زائشہ نے کہا اگر وہ آج یہاں آتی ہے جیسا کہ میر فارس اب اس کا شوہر ہے تو اسے ضرور چھوڑنے آئے گا علیہ نے کہا زائشہ اور آہل تو یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہے تھے کہ ان کی بیٹی ایک سمگلر سے نکاح کر چکی ہے انکل آنٹی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ ایسا کروں گی جس سے وہ عشاء کو دوبارہ کبھی نہیں لے جا سکے گا آریان تم ذرا باہر آ کر میری بات سننا علیہ نے کہا آریان اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا مجھے تم سے اجازت چاہیے لاؤنج میں آ کر وہ بولی کیسی اجازت وہ حیران ہوا اگر میں عمر اور دانش سے ہیلپ لوں تو ہم ایشا کو اس سمگلر سے بچا سکتے ہیں وہ ہچکچائے کیونکہ وہ وعدہ کر چکی تھی دوبارہ یہ کام نہیں کرے گی اگر ان کی ہیلپ سے ہم ایشا کو بچا سکتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے آریان کی بات سن کر علیہ کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات رونما ہوئے اوہ تینکیو آریان میں پھر انہیں ابھی کال کرتی ہوں کیا پتہ میر فارس کس وقت آ جائے اس نے ایکسائٹمنٹ سے موبائل نکالا اوکے تم کرو بات میں اندر چلتا ہوں ٹھیک ہے علیہ نے کہا اور وہ اندر کی جانب چل دیا علی فارس کے آدمیوں کے ساتھ گنز کا حساب کتاب دیکھ رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو علیہ کی کال تھی اس نے ایک نظر آس پاس کے آدمیوں پر ڈالی پھر کال ڈیکلائن کرتے ہوئے میسج ٹائپ کیا آئی ایم آن ڈیوٹی عمر کا میسج پڑھ کر علیہ نے دانش کو کال کی پہلی بل پر ہی ریسیب کر لی گئی علیہ چار دن سے تم نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا آخر کہاں ہو تم دانش تیزی سے بولا وہ سب بات میں بتاؤں گی ابھی مجھے تمہاری اور عمر کی ضرورت ہے ان کو میر فارس نے کڈنیپ کر کے نکاح کر لیا ہے آج وہ اسے چھوڑنے آئے گا ہمیں ہر حال میں اسے پکڑنا ہے تم تو جانتے ہو وہ آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا کیا آریان کی کزن سے میر فارس نے نکاح کر لیا دانش نے حیرت سے کہا اوف یہ وقت حیران ہونے کا نہیں ہے بس تم جلدی سے آجاؤ اور کچھ بھی کر کے عمر کو وہاں سے بلوالو کیونکہ مجھے تم دونوں کی ہی ضرورت ہے اوکے میں اسے وہاں سے بلواتا ہوں سنو ایسا کرتے ہیں جہاں اس وقت عمر کام کر رہا ہے پولیس کو انفارم کر دیتے ہیں کہ یہاں غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور ویسے بھی عمر میر فارس کی کافی پکس لے چکا ہے ثبوت کے طور پر یہ ٹھیک رہے گا لیکن پہلے میر فارس کو پکڑیں گے پھر اس کے اڈے کا پولیس کو انفارم کریں گے اوکے میں تم دونوں کا ویٹ کر رہی ہوں ایڈریس میں سینڈ کرتی ہوں اوکے کر دو میں بھی عمر کو کہتا ہوں کوئی بہانہ لگا کر ان نکلے مہاں سے اوکے علایہ نے کال ڈسکنیکٹ ہی اور میسیج پر ایڈریس ٹرائپ کرنے لگی چلو تمہیں گھر چھوڑا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد فارس نے عشاء سے کہا بھائی پلیز عشاء کو یہیں رہنے دیں میرا بھی دل لگا ہوا ہے بہت پیاری باتیں کرتی ہے یہ عرہ عشاء کے جانے پر اداس ہوئی ایک بار اسے اس کے گھرچ کی چھوڑنا ضروری ہے گھریا بہت جلد واپس لے آنگا فارس نے اسے سمجھایا آپ پی چلونا ہمارے ساتھ تب تک میرے ساتھ ٹائم سپینڈ ہو جائے گا آپ کا عشاء نے کہا ٹھیک کہہ رہی ہو چلو آدھا گھنٹہ مزید اس کے ساتھ باتیں کر لو پھر بہت جلد میں اسے واپس لے آنگا اوکے عرہ سوچ میں پڑ گئی پھر کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑی ہوئی وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے فارس نے گارڈز کو دوسری گاڑے میں بیٹھنے کا کہا اوہو بھائی پلیز آج کے دن تو ان کو ساتھ نہ لیں عرہ تنگ آ کر بولی وہ جب بھی باہر جاتی گارڈز کی گاڑی ساتھ ہوتی یہ تم دونوں کی سیفٹی کے لیے ہیں فارس نے کہا نہیں پلیز آج کے دن نہیں بھائی عرہ کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے فارس نے گارڈز کو ساتھ جانے سے روک دیا آج ڈرائیونگ سیٹ پر بھی وہ خود ہی تھا کچھ دیر تک گاڑی سڑک کے اوپر چلنے لگی آریان تمہیں گن چلانی آتی ہے نا علایہ نے پوچھا اب اتنا بھی بچہ نہیں ہوں آتی ہے مجھے آریان نے اس کے ہاتھ سے گن پکڑی تو علایہ مسکرائی اوکے دانش تو اپنی جگہ پر جاؤ علایہ نے کہا ہاں میں اسی طرف جانے لگا تھا اس لئے جواب دیا اوکے ڈن عمر تم بھی چھپ جاؤ آریان تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا علایہ کی بات سن کر آریان نے اسے گھوری سے روازہ یعنی کہ آریان اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تب ہی وہ ایسا بول رہی تھی موقع ملنے پر آہل اور بلال نے عشاء کو پکڑنا تھا فارس اور اس کے آدمیوں کو علایہ اور اس کی ٹیم نے دیکھنا تھا سب چھپ جائیں ہو سکتا ہے وہ آنے والے ہی ہوں علایہ نے کہا تو سڑک کے دونوں اطراف کسی نہ کسی چیز کی یار میں سب چھپ گئے علایہ نے وہ راستہ بند کروا دیا تھا یعنی وہاں سے کوئی اور نہیں گزر سکتا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ فائرنگ کے دوران کسی معصوم کی جان جائے وہ سب گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے فارس کی گاڑی دیکھتے ہی دانش جو کہ ٹرافک پولیس والا بند کر کھڑا تھا اس نے اسے آگے جانے کی اجازت دینی تھی عشاء آج تم پہلے کی طرح باتیں نہیں کر رہی طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری عرا نے پوچھا عرا کی بات سن کر عشاء نے فوراں مرر میں فارس کی طرف دیکھا جو اسے آنکھ مار گیا بولو نہ کیا ہوا عرا نے اس کا ہاتھ پکڑا جی عرا پی میں ٹھیک ہوں وہ گھبرائی اس کی بولتی تو فارس نے کل رات سے ہی بند کر رکھی تھی فارس عشاء کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگا اچھا یہ بتاؤ گھر جا کر تو مجھے بھول تو نہیں جاؤگی ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا میں کیوں آپ کو بھولوں گی آپ اتنی اچھی ہو وہ فٹ سے بولی عرا مسکرائی اور بھائی کو عرا نے اس کے کان میں کہا عشاء کے گال دھیکنے لگے جنہیں مرر میں دیکھ کر فارس مسکرائیا سوال کا جواب عشاء کی بلشنگ نے ہی دے دیا تھا عرا نے اپنی حسی دبائی جیسے ہی فارس کی گاڑی عشاء کے گھر کے ٹاؤن میں داخل ہوئی فارس کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا گاڑی دیکھتے ہی دانش نے گاڑی رکنے کا اشارہ کیا فارس نے گاڑی رکھی گاڑی کا پاسپورٹ دکھائیں دانش نے کہا اس نے بیک سائٹ پر دیکھا جہاں عشاء بڑے آرام سے عرا سے باتیں کرنے میں مضروف تھی ٹریفک پولیس اس ایریا میں کب سے آنے لگی فارس نے ڈیش بورٹ سے پاسپورٹ نکال کر اسے دکھایا کل یہاں بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے اس لئے کچھ دن ہمیں یہاں ڈیوٹی کرنی پڑے گی دانش نے پاسپورٹ دیکھتے ہوئے کہا جس پر فارس کے مطلق ساری انفرمیشن جالی تھی اوکے آپ جا سکتے ہیں اس نے پاسپورٹ واپس کیا فارس نے گاڑی آگے بڑھائی اس کی چھٹی ہز کچھ غلط ہونے کا اشارہ دینے لگی پورا ٹاؤنس انسان پڑا تھا کسی بھی گھر کے بچہ کسی کے گھر کا بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا دانش نے علایہ کا نمبر ملایا علایہ کو معلوم ہو گیا کہ فارس پہن چکا ہے اس سے پہلے کہ فارس گاڑی مزید آگے بڑھاتا اس نے ٹرن لیا دانش کو خطرہ لاحق ہوا سب باہر نکلا وہ واپس جا رہا ہے اس نے کال پر کہا علایہ عمر آریان سب گانز ہاتھوں میں لیے باہر نکلے ٹائر کو شوٹ کرو علایہ نے کہا تو عمر نے ٹائر کا نشانہ باندھا لیکن فارس نے گاڑی کو شیکنگ شروع کی یہ کیا ہو رہا ہے عشاء گھبرا گئی عرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا کچھ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان نہیں ہو عرہ خود تو ان سب کی عادی تھی لیکن عشاء کے لیے یہ پہلی دفعہ تھا اس لیے اس نے اسے حوصلہ دیا عشاء کی اصلی چھکے تو تب چھوٹے جب دانش نے پاکٹ سے گن نکال کر اور فارس کا نشانہ باندھا اور بدلے میں فارس نے اس کے ہاتھ پر شوٹ کیا وہ فارس کو دیکھ کر چیخنے لگی عرہ عشاء کو سنبھالو فارس تیزی سے بولا علایہ آریان اور عمر گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ان کے پیچھے دڑائی آہل اور بلال دانش کی طرف بھاگے عشاء نے بیک مرر سے دیکھا تو اسے اپنے پیچھے ایک گاڑی آتی دکھائی دی لیکن وہ گاڑی کے اندر بیٹھے لوگوں کو پہچان نہ سکی گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی ان کا مقصد ٹائر پنکچر کرنا تھا گاڑی میں عشاء کے ہونے کے باعث وہ گاڑی پر فائرنگ نہیں کر سکتے تھے عرہ عشاء نیچے جھک جو فارس گارڈز کو ساتھ نہ لا کر بہت پشتا رہا تھا عشاء ڈر کے مارے رونے لگی عرہ نے اسے گلے سے لگایا فارس نے گاڑی کی سپیڈ فل کی گاڑی مین روڈ پر اتر آئی جہاں اور بھی ٹریفک تھی عمر تیز چلاو ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے علایا نے چلاتے ہوئے کہا آگے ٹریفک ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے عمر نے بھی گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بڑھائی تو دھیان کرو لیکن وہ ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے میں بتا رہی ہوں عمر نے سپیڈ فل کی جیسے ہی ان کی گاڑی فارس کی گاڑی کے قریب ہوئی علایا نے شوٹ کیا عشاء بے ہوش ہو چکی تھی عرہ نے اسے سیٹ پر لٹا دیا فارس نے گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کر فائرنگ کی جب اس کی گاڑی کسی کی گاڑی سے ٹکرائی عرہ کی طرف کا دروازہ کھلا اور ایک جھٹکے کے ساتھ وہ سڑک پر گری سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اگلے لمحے وہ بے ہوش ہو چکی تھی فارس کی گاڑی کو بریک لگتے ہی عمر نے ٹائر پر شوٹ کیا لیکن ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے نشانہ چوک گیا ڈونڈ شوٹ کسی کو بھی نقصان نہیں پہننا چاہیے علایا نے کہا فارس کو معلوم نہیں تھا کہ عرہ گاڑی سے باہر گر گئی ہے شوٹ کی آواز سنتے ہی اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ فل کی فارس کی گاڑی جس گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تھی اس میں موجود لوگ زخمی ہو گئے تھے جس وجہ سے سڑک پر لوگوں کا حجو میں کٹھا ہونے لگا اوہ شٹ اب ہم اس کے پیچھے نہیں جا سکتے عمر نے سٹریلنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ لڑکی اس کی گاڑی سے باہر نکلی ہے اٹھاؤ اس کو علایا نے کہا وہ تینوں باہر نکلے عمر نے عرہ کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا فارس ابھی کچھ آگے ہی گیا تھا جب وہ عرہ اور عشاء کی طرف دیکھنے کے لئے مڑا عرہ کو گاڑی میں نہ پا کر اس کے پیرو تلے سے زمین نکلی اس نے دیکھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا ہے گڑیا وہ ہلک کے بل چلایا اس نے فوراں ٹرن بیک لیا وہ اپنی گڑیا کو ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا دس منٹ بعد وہ اس جگہ پر پہنچا پر یہاں کوئی نہ تھا نہ ہی عرہ اور نہ ہی وہ لوگ جو اس کا پیچھا کر رہے تھے پریشانی سے اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندے ٹپکنے لگیں اس کی بہن کے ساتھ وہ لوگ کیا کریں گے اسے معلوم نہیں تھا تب ہی اس کا فون رنگ ہوا اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر کان کو لکھایا سر ہمارے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا ہے وہاں ہمارے جتنے بھی آدمی تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے فارس کے آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی لیکن اسے اس چیز کی فکر کہاں تھی ویسے بھی وہ تو فارس کا ایک چھوٹا سا اڈہ تھا لیکن وہ جان گیا تھا کہ یہ سب ان لوگوں کا بچھایا ہوا جال تھا وہ لوگ ضرور پولیس یا کسی اجنسی سے تعلق رکھتے تھے وہ ابھی سکتے کی حالت میں بیٹھا تھا جب اسے عشاء کی آواز سنائی دی سپرمین انکل اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے نیم بے ہوشی میں شاید وہ بھول چکی تھی کہ فارس اس کا شوہر ہے فارس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی فارس نے اسے بینہ جواب دیئے موبائل پر نمبر ڈائل کرنا شروع کیا پہلی بیل پر کال ریسیف کر لی گئی میں تمہیں ایڈریس سنڈ کرتا ہوں ہر حال میں تمہیں وہاں سے عراق کو نکالنا ہوگا اس نے اپنے سلمان سے کہا جو ابھی کل ہی اسلام آباد آیا تھا اگلے لمحے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے گاڑی سٹارٹ کی ہم کہاں ہیں عشاء نے حیرت سے پوچھا شاید بے ہوش ہونے کے باعث وہ کچھ دیر کے لیے اپنے حواظ کھو بیٹی تھی فارس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا عراق کی آنکھ کھولی تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی اسی اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اس نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو وہاں بینڈج کی گئی تھی فوراں کمرے میں علایہ اور دانش داخل ہوئے دانش کے ہاتھ پہ گولی چھو کی گزری تھی میر فارس سے کیا رشتہ ہے تمہارا علایہ نے اس کے سامنے والی چیر پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا عراق گھبرا گئی وہ کہاں تھی اور یہ لوگ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھی میں نے پوچھا میر فارس سے کیا رشتہ ہے تمہارا چھوٹی بہن ہو اس کی اس نے پریشانی سے جواب دیا اوہ پھر تو تمہیں سب معلوم ہوگا تمہارا بھائی کہاں ہے نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم تم بہن ہو اس کی اور تمہیں ہی کچھ نہیں معلوم تو پھر کسے معلوم ہے دانش نے دانت پیستے ہوئے کہا میں کچھ نہیں جانتی وہ چہرہ نیچے کیے رونے لگی تب ہی کمرے میں آریان اور عمر داخل ہوئے کچھ بتایا اس نے عمر نے پوچھا فیل حال تو نہیں لیکن بہت جلد بتا دے گی جب اچھی خاطر توازو ہوئی تو علایہ نے اسے ڈرانا چاہا ایرہ نے روتے ہوئے چہرہ اوپر کیا جب اسے اپنے سامنے آریان کھڑا دکھائی دیا اسے لگا جیسے سہرہ میں اسے پانی مل گیا ہو جیسے خضا میں ایک تازہ پھول نظر آ گیا ہو آریان ابھی یہ سوچ کر ہی حیران ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے جب اگلے لمحے وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی آریان کے ساتھ ساتھ یہ بات وہاں موجود سبھی لوگوں کو حیران کر گئی آریان پلیز مجھے یہاں چھوڑ کے مات جانا آریان پلیز ہیلپ می پلیز ہیلپ می وہ شدت سے روتی ہوئی کہہ رہی تھی علایہ نے حیرت سے آریان کی طرف دیکھا کیا رشتہ تھا اس کا اس لڑکی کے ساتھ کون ہو تم آریان نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اس کے چہرے پر صرف حیرت تھی میں ایرہ کون ایرہ میں تمہیں نہیں جانتا آریان کے لفظ ایرہ کے لیے تکلیف دے تھے مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے پلیز ایک بار میری بات سن لو وہ روتی ہوئی بولی علایہ نے شکوہ بھری نظروں سے آریان کو دیکھا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی تم اس کی بات سنو ہم بعد میں اس سے بات کریں گے دانش نے کہا اس کے ساتھ عمر بھی کمرے سے باہر نکل گیا کون ہو تم کیوں یہ ڈراما کر رہی ہو وہ تلخ لہجے سے بولا نہیں یہ ڈراما نہیں ہے آریان پانچ سال پہلے ہم کراچی میں ملے تھے تمہیں میں یاد ہونا اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا مجھے کچھ نہیں یاد پلیز یہ ڈراما بند کرو مجھے کچھ لوگوں نے کٹنیپ کیا تھا تب تم میری ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے تم نے مجھے بچایا تھا آریان پلیز یاد کرو آریان اب وہ واقعی یاد آ چکا تھا اور ایرہ وہ لڑکی تھی اس نے اسے پہچان لیا تھا ہاں مجھے یاد ہے اور تم وہ لڑکی ہو حیرت سے بولا ایرہ کی خوشی کی حد نہ تھی آریان نے اسے پہچان لیا تھا میں وہ لڑکی ہوں تم کہاں چلے گئے تھے میں نے پانچ سال تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہ رہے تھے لیکن تم نے مجھے کیوں ڈھونڈا وہ حیران ہوا ایرہ نے نظر جھکائی وہ اسے کیسے بتاتی کہ پانچ سال سے وہ اس سے کتنی محبت کرتی آ رہی ہے کیونکہ میں تمہیں چاہنے لگی تھی وہ نظر جھکائے بولی ار یو میڈ ار یو میڈ اس بات پر وہ ششدر رہ گیا تھا تم ایسے ہی کسی کو بھی چاہنے لگو گی اس انسان کو چاہے تمہارے بارے میں پل کی بھی خبر نہ ہو کسی کو نہیں تمہیں چاہا ہے میں نے اور تمہیں ہی چاہوں گی میری زندگی کے پہلے لڑکے ہو تم میری پہلی محبت ہو وہ روتے ہوئے چلائی